بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری غدیری دسترخان کے سیکرٹی جرنل کا کہنا ہے کہ عوام کے جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے احتمال کیا جا رہا ہے کہ آج تقریباً تیس لاکھ افراد غدیری دسترخان کے مہمان ہوں گے اور غدیری مارچ میں شرکت کریں گے آج بروز جمعہ تہران میں اب عوام کی پذیرائی کے لیے دس کلومیٹر غدیری دسترخان کے سیکرٹی جرنل ساسان زارے نے میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ثواب اور مانوی فیوزات کے علاوہ اس پروگرام کے کچھ دیگر آدھ بھی ہیں آج دشمن ایرانی عوام کے اندر مایوسی پھیلانے کی سازش کر رہا ہے اس پروگرام کے حوالے سے عوام کے دلوں میں امید اور اتحاد کی شمع روشن ہوگی ساسان زارے کا کہنا تھا کہ دس کلومیٹر غدیری دسترخان کا مرکز مرکزی پروگرام تہران کے امام حسین علیہ السلام اسکوائر سے آزادی اسکوائر تک منعقد ہوگا جس میں ایک ہزار تین سو سبیلیں لگائی جائیں گی انہوں نے کہا کہ عوام کے جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے احتمال کیا جا رہا ہے کہ تقریباً تیس لاکھ افراد غدیری دسترخان کے مہمان ہوں گے اور غدیری مارچ میں شرکت بھی کریں گے ساسان زارے کا کہنا تھا تو چونکہ اس دسترخان کے مہمان اور میزبان دونوں عوام ہیں لہذا اب تک دو لاکھ سے زائد افراد نے پروگرام کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے میزبانے کے لیے نام لکھوائے ہیں انہوں نے کہا کہ ریلی کے راستے میں چار خصوصی سٹیج لگائے گئے ہیں جو امام حسین علیہ السلام سکوائر فردوسی سکوائر انقلابی سکوائر اور بہبودی چرنگی پر نصب کیے گئے ہیں ان سٹیجوں سے مختلف ثقافتی اور تفریحی شوہ پیش کیا جائیں گے مارچ کے راستے میں مجموعی طور پر چار سو سے زیاد ثقافتی مراقض اور مہمانوں کے لیے آرام گہیں بھی بنائی گئی ہیں بچوں کو تھکاور سے دور رکھنے کے لیے خصوصی تفریح گہیں بنائی گئی ہیں جہاں چار ہزار سے زیاد افراد تربیتی امور میں اپنی خدمات پیش کریں گے انہوں نے کہا کہ مغرب کے وقت نماز باجمات کا عظیم اجتماع بھی ہوگا اور امام حسین اسکوائر بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بیرونی ممالک سے بھی لوگ غدیری دسترخان میں شرکت کے خواہاں ہیں اور اب تک عراق اور پاکستان سے مومنین نے سبیلیں لگانے کے خواہش کا اظہار کیا ہے جبکہ اہل سنت برادران بھی اس نیک کام میں شرکت کے متمنی ہیں یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو درگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات